ہائی فرین اسلام علیکم میں ہوں کا ہوسٹ ریاز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لنکڈین کا پاسورڈ اگر بھول جائیں تو اس پاسورڈ کو کس طرح سے ہم ریکور کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ایک نیا پاسورڈ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنے ایک سبسکرائبر کی ڈیمانڈ پر دیپک جوشی نام کے ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹس کیا تھا کومنٹس کا جو ہے میں نے یہاں پر ایک شوٹ لیا ہوا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کومنٹس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ان کا سوال ہے تو پہلے تو میں اب اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے پاسورڈ کو کس طرح سے ریکور کرنا ہے دوسری بات کی بات جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے تو ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ پاسورڈ بھول گئے ہیں تو اس کو ریکور کیسے کرنا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے لنگڈین ایپ کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ای میل کی آپشن ہے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک ای میل اس میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر میں اپنا ایک ای میل جو ہے ڈال دیتا ہوں آپ کو جو ہے گائیڈ کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم نے ایک ای میل اس میں ڈال دیا اب مان لو کہ مجھے ای میل ایڈرس تو یاد ہے لیکن اب پاسورڈ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے اب اپشن ہے فور گیٹ پاسورڈ کی آپ نے اس اپشن کو جو ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے سے پہلے آپ یہ شور کر لیں کہ جو آپ نے یہاں پر اپنا ای میل ایڈرس ڈالا ہے بلکل یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی گلتی ڈاٹ کی یا کوئی بھی سیمبل کی جو ہے وہ گلتی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ہم جاتے ہیں فور گیٹ پاسورڈ کی آپشن پر جب ہم فور گیٹ پاسورڈ کو جو ہے کلک کریں گے تو ہم اس پیج پہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈرس یا اگر آپ کو فون نمبر یاد ہو جس سے آپ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ای میل سے پاسورڈ کو ریکور کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جناب یہ ای میل یہاں پر ڈائلا اور فائنڈ اکاؤنٹ کی آپشن کو کلک کیا جب ہم فائنڈ اکاؤنٹ کی آپشن کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر کوڈ کی آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو اب لنکڈین والوں نے کیا کیا کہ آپ کے ای میل اڈرس پر ایک کوڈ جو ہے انہوں نے سینڈ کیا اب ہم اپنی ای میل کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک میل جو ہے آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس میل کو میں اوپن کرتا ہوں جب ہم یہاں اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ایک انہوں نے کوڈ یہاں پر سینڈ کیا ہے یہ والا اس کوڈ کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے جناب یہاں پر انٹر کوڈ کی آپشن ہے یہاں پر اس کوڈ کو جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے جب ہم یہاں پر اس کوڈ کو پیسٹ کریں گے اور کرنے کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے سمیٹ اگر آپ کو کوڈ پہلی دفعہ ریسیو نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دو ناٹ ریسیو دھے کوڈ تو آپ نے ری سینڈ کی اوپشن کو کلک کرنا ہے تو دوبارہ سے کوڈ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سمیٹ کر دینا ہے جب آپ سمیٹ کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ اوپشن آ گئی ہے جس کی دیپک جوشی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اوپشن نہیں آ رہی تو یہاں پر یہ اوپشن آ چکی ہے یہاں پر اب آپ نیا پاسورڈ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوبارہ سے اس کو ری ٹائپ کر کے سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے نیا پاسورڈ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی تو اب چلتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف جو کے ملے اس کومنٹ میں دیکھا تھا تو وہ کیا ہے وہ دیکھ لکھتے ہیں ابھی ہم اب دوبارہ سے جناب اس کومنٹس میں جاتے ہیں دوسری بات جو انہوں نے لکھی تھی یہاں پر لکھا تھا کہ there is coming we could not find any account by this mail تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں email address کو وہاں پر انٹر کرتا ہوں تو account ہی نہیں find کر پاتا یعنی کہ اس email کے اوپر کوئی account بنا ہی نہیں تو دیپک صاحب بات یہ ہے کہ یا تو اس email پر account بنا ہی نہیں اگر بنا ہے تو پھر آپ email جو ہے جو آپ ادھر put کر رہے ہیں وہ آپ کی correct نہیں kindly آپ اپنا email address چیک کریں اور دوبارہ سے جیسے میں نے instruction دی ہیں ان کو follow کریں انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ جو بھولا ہوا password ہے آپ اس کو recover کر کے نیا password جو ہے وہ create کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے چاہتا ہوں اللہ حافظ